موسیقی 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 نہیں ہے جہاں پہ ہم مناظرے یا مباعثے کریں لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈائلوگ کرتے ہیں ایک سوچ پیدا کرتے ہیں اور اس سوچ کو عوام کے فیصلوں پہ چھوڑ دیتے ہیں ہم فیصلہ سازی نہیں کرتے تو میں نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر فرحان آپ نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں ویلیڈ بھی ہو سکتے ہیں وہ سوالات تو میں چاہوں گا پہلے ہم کیوں نہ ان سوالات سے شروع کریں کہ آپ کے اعتراضات ہے کیا پشتون تحافظ مومنٹ کو لے کر پی ٹی ایم کو لے کر اس پوری بیلٹ کو لے کر مسئلہ کیا ہے اس سے ہم نے سب سے زیادہ اہم اعتراضات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پر جو ان کے لیڈران نے ایک زبان کا طریقہ احتیار کیا ہوا ہے یہ ایسی زبان ہے جس سے وہ دوسروں کو جان روچہ اشتیال دلاتے ہیں یہ گزشتہ جنوالی عزیز کی تقیر آپ نے سنی ہوگی جس میں وہ اگر پاکستانی ریاست ہمارے مطالبات قبول نہیں کرتی تو ہمیں پشتونوں کی علاق ریاست کی طرف جانا ہوگا یہ سب مطلب ان کی سٹیٹمنٹس ہیں سب کے سامنے ایسے بیانات بھی لیتے ہیں ایک جانب دوسری جانب انہی کے جن سے دو رمین ہیں وہ سیمیلیوں میں بھی بیٹھتے ہیں وہ ٹیکسوں سے پیسے بھی لیتے ہیں حکومت سے ہی چلتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی ٹون ان کا روئیہ اس طرح سے ہے جو کہ باقی پاکستان کی جو قومیتیں ہیں ان کو رپلسیل لگتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسے روئیہ کے ساتھ ساتھ وہ نہ صرف یہ کہ دوسری قوموں کو اٹیکنائز کر رہے ہیں بلکہ کل کو اگر کوئی دوسری قوموں میں سے کوئی بھی جواب دینا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ سائلنٹ جو کہ ابھی ان کے ساتھ موجود نہیں لیکن وہ پھر جب اسی قوموں کو ان کے لاب ہوتے دیکھنے گی تو وہ بھی پھڑی ہو جائے گی تو اس طرح مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید پاکستان یہ لوگ بالکنائزیشن کی طرف لے کر جائیں کیونکہ ان کے جو موجودہ روئیہ ہیں موجودہ زبان ہیں وہ اس قدر سخت اس قدر طلاح ہوت کی میرے حاصل وہ ہم کی طرف سے پوری کوشش ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ ڈون کر پاکستانی ریاست کے اندر اقتصاد کڑا کریں مجھے ان کے اوپر اس وقت سب سے اہم احتلاف یہ ہے کیونکہ شکایتیں ایک جانے جب انہوں نے شکایتوں کا ذکر ہی تو ان کی شکایتوں کو سیریوسلی لیا بھی گیا آرمین نے ان کی شکایتوں کے اوپر عمل بھی کہنا شروع کیا لیکن اب شکایتوں کے ساتھ ساتھ جو ان کی فرمایشوں کی لسٹ ہے وہ کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کا مقصد کوئی حقوق خاصل کرنا نہیں بلکہ اس چیز کو فساد کی طرف لے کر جانا ہے اور صرف یہ بڑا آسان گام ہے فساد پھیلانا میں ایک پنجابی ہوں پہل یہ پنجابی قوم کو بڑھگانا کوئی مشکل کام نہیں میں ان کو آرام سے اتنے ہی کہنا شروع کر دوں کہ تم پنجاب سب کا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہو تمہاری قوم میں لوگ سب سے زیادے ہیں لیکن تمہارے اوپر پتھان وزیراعظم ہے یا تمہارا جو وزیراعال ہے وہ ایک بلوچ ہے تو تم کیسی قوم بن گئے ہو تو یقین مانی یہ پنجابی بھی باتیں سن کر اسی طرح ہی جوشیو حروش سے باہر نکل آنا شروع ہو جائیں گے اسی طرح یہ آپ سندھیوں کو بھی بڑھگا سکتے ہو آپ بلوچوں کو بڑھگا سکتے ہو تو یہ جو بھرکانی کی سیاست ہے یہ جو اتنی ایک سیاست ہے میرے حال سے پروفیسر صاحب اس کے اوپر بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب جرنی میں یہ سیاست میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ نے ٹون کا ذکر کیا لہجے کا ذکر کیا الفاظ کا ذکر کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے درست نہیں لیکن کیا کبھی آپ نے اس دکھ اور کرب کو بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ جو جب ان کو ڈسپلیس کیا گیا وہ اپنے ان کے گھر میں سمار کیے گئے جب وہ گھروں سے واپس آئے ان کو اپنے گھر نہیں ملے آپ نے اس دکھ کو محسوس کیا آپ نے ان لاپتہ لوگوں کے جو ہے تکلیف کو محسوس کیا یا صرف آپ آپ کو وہی احساس ہوا کہ یہ جو ہے ان کا ٹونز ہی نہیں تو دونوں طرف کی پکچر کو دیکھنا چاہیے بہت سائیڈز و کوئنز اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر ایک بیلنس ویو کیسے جنریٹ ہوگا دیکھیں یہاں پر میں آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف امی کے ساتھ نہیں ہوا پورے پاکستان میں میں سیالکورٹ شہر سے ہوں پنجاب کا شہر سیالکورٹ آپ سیالکورٹ کی نمبرز ہیں آپ کے پاس کوئی صرف میں حیال سے وہاں پر کم سے کم جو سے تھا ابھی تک دو ہزار کے قریب لوگ پشتے تیس سالوں میں شہید ہوں ہمارے پورٹر کے گاؤں احمد زبیر صاحب کو شاملے گفتگو کرتے ہیں جی لاؤٹر صاحب کوئی سپیسیفیک قویسشن ہے تو میں دیکھیں جہاں تک فرحان نے بات کی ہے کہ ایتنی پولٹکس اگر آپ دنیا میں جتے کی ریسرچ ہو رہی ہے اتنے کانفرٹ کے اوپر آپ اگر اس کو دیکھیں تو آنے والے وقتوں میں جو اتنے کانفرٹ ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے جو جنگیں ہوں گی اور جتنا خون بہے گا وہ اتنے قویسشن کے اوپر ہوگا تو اس قویسشن کو بالکل یہ سر ریجیکٹ کرنا تو بالکل وہ شرمو والی بات ہے اس کو اپنے سر کو ریت میں گزانہ یہ ایک قویسشن ہے ایڈنٹیٹیز ہوتی ہیں ہسٹاریکل نیشنز ہوتی ہیں جو کہ اپنے تاریخی ثقافتی لسانی اور ان کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے ان کو یک یک مشت ریجیکٹ کرنا جو ہے وہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے یہ تاریخی اقوام ہیں پاکستان جیسے ہی بنا تو انیس سو اٹالیس میں اگر آپ مارچ میں دیکھیں تو سندھیوں نے پہلی دفعہ یہ بات شروع کر دی جب کراچی کو انہوں نے کیپٹل ڈیکلیئر کیا تو اس وقت سے یہ بات شروع ہو گی تھی دیکھیں ایتنک کمیونٹیز ایتنک آئیڈنٹیٹیز یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے آپ نے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا آپ نے ایک ایسی سیاسی معاشی آئینی نظام کو وضع کرنا ہوگا جس کی بنیاد ان کی اپنی ذاتی جو ایڈنٹیٹیز ہیں ان کی ریجیکشن پر اگر ہوگی تو پھر وہ کبھی بھی ریاست جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو سکتی تو آپ نے ان ایتنک آئیڈنٹیٹیز کو لے کر اس کو اکوموڈیٹ کر کے آگے چلنا ہوگا اب یہ تو بڑی چھوٹے چھوٹی سی باتیں ہیں کہ ایتنک کانفریکٹ جس کی طرف فرحان صاحب نے اشارہ کیا میں ان سپیسیفک میں اگر آپ جانا چاہیں تو ہر ایک بات کا جواب اس میں موجود ہے لوگ پی ٹی ایم کیا چاہتی ہے پی ٹی ایم جو ہے وہ آئین کے تحت جو بنیادی حقوق ہیں پاکستان کے شہریوں کے وہ ان حقوق کا تحفظ چاہتی ہے پی ٹی ایم نے اپنی ساری سٹرگل اس بنیاد پر شروع کی تھی کہ ہمیں زندگی کا حق تو ہمیں عزت کے ساتھ زندگی کا حق تو ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ہماری ٹریٹمنٹ ہو اور ہمیں آئین اور قانون کا تحفظ حاصل ہو اگر آپ یہ جو چار فنڈیمنٹل یومن رائٹس ہیں پاکستان کے آئین کے تحت سارے کے سارے پی ٹی ایم کی جتنے بھی مطالبات ہیں میں چلنج دیتا ہوں کہ ان چار حقوق سے باہر کی وہ بات نہیں کرتے تو آئین میں جو حقوق کسی بھی کمیونٹی کو دیئے ہیں کسی بھی سٹیزم کو دیئے ہیں ان حقوق کی بات کرنا ان کی پروٹیکشن کی بات کرنا کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک اور آئین کے لیے غلط ہو سکتا ہے ہاں یہ پی ٹی ایم ضرور کہتی ہے یہ بھی پی ٹی ایم کے بیانی کا حصہ ہے کہ آئین جو ہے وہ یعنی سماجی معاہدہ مختلف قوموں کے درمیان اور ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کی بنیاد ایک سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے جو کہ آئین کی شکل میں ہوتا ہے اگر آپ بیچ میں سے آئین کو نکال دیں گے جیسے کہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے پشتونوں کے ساتھ اور خاص کے پی ٹی ایم کے ساتھ سینکڑوں کے حساب سے ان کے خلاف غداری کے مقدمے ان کو جیمے میں ڈالنا ان کو ان کے پر جھوٹے مقدمے بنانا ان کو ان کی بیلز نہ کرنا جب آپ بیچ میں سے آئین کو نکال دیں گے ریاست جب اپنے شہریوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ قانون اور آئین کے مطابق نہیں کرے گی تو پھر تو ان کے درمیان تعلق جہاں وہ جبر کا ہوگا تو آئین اور قانون کو نکالنا کے نتیجے میں ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان جبر کا تعلق بھی جاتا ہے اور جبر کا تعلق تو زیادہ دیر نہیں چاہتا ہاں جس چیز کی طرف بھرک صاحب نے اشارہ کیا کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ہمیں ہمارے ساتھ نہیں چلیں بھی تو ہم اہلہ کالادہ ملکی دیکھیں یہ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے منظور پشتون نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کو بیچ میں سے ہٹا دیں گے تو پھر تو جبر کا تعلق ہوگا اور جبر کا تعلق ہوگا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم لے لیں گے ہم چھین لیں گے اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے پھر ہمیں آزادی دے دو تو انہوں انہوں نے ایک ریکویسٹ کے انداز میں بات کی ہے انہوں نے کوئی دھنکی نہیں دی انہوں نے نہیں پی ٹی ایم جو ہے ایک سساشنسٹ گومنٹ ہے نہیں وہ الادگی کی بات کرتی ہے بروچوں کی طرح وہ تو بار بار آپ کو بنگالیوں کی طرح کہہ رہی ہے بنگالی بھی نائنٹین ففٹی فائی میں اگر آپ کانسٹیٹوشن اسیمبلی کی ڈیبیٹس کو دیکھیں تو اس وقت وہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ تو ہم ہم پوش کر رہے ہیں اس ملک سے باہر نکال رہے ہیں اور ہم جو ہے اس کے خلاف کھڑے رہیں گے اور یہ ملک ہم نے بنایا ہے وغیرہ وغیرہ یہ نائنٹین ففٹی فائی میں یہ لوگ باتیں کرتے تھے انہوں نے آخر تک کوشش کی کہ آئین اور قانون کے دارے کے اندر رہتے ہوئے ان کو اپنے حقوق میں نے جواب میں نہیں دیا تو کیا ہوا تو یہ تو ایک سیمبلی ایک ڈاکس اب یہاں تھوڑا سا رکھوں گا کہ فران نے ایک پیش کرنے کی کوشش کی کہ جس میں نے کہا کہ ان کے اگر وہاں پہ لوگ مرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں اتنا ہوا سیالکورٹ میں ہوا کیا یہ ریشو جو ہے وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹی فائیبل ہے اس کو اس طرح سے ریبٹل دینا جو جو نقصان پشتونوں کا ہوا ہے یا دیگر اقوام کا ہوا اس کے مقابلے میں دیکھیں فوج کے اندر بھی تو پشتون ہیں اگر وہ مرد ایک سیالکورٹ کے اوپر انشہید ہوتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں پر بھی کوئی بھی انسان مرتا ہے اور پاکستان کے اپواج کے جو جو جوان ہیں وہ اگر مرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہمارا ہمیں اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا کہ ہمارے اپنے لوگوں پر ہوتا ہے اب یہ دیکھئے یہ ارفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بیس تیس سالوں میں دو ہزار لوگ مرے ہیں ہمارے پچھلے پاندرہ سالوں میں صرف ستر ہزار سے زیادہ لوگ مرے ہیں 1.4 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں تھاؤزنز اور تھاؤزنز آف لوگ جو ہے اب بھی انٹرمنٹ سنٹروں میں جو ہیں وہ ان کو ہو رہا ہے اس وقت بھی جو ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی بھی انٹیلیجنس کے ادارے کا بندہ آ کر ایک آدمی کو اٹھا لیتا ہے یہ جو ہم مسلسل پی ٹی ایم جو ہے ایک معاہد ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ٹروت اور ریکنسلیشن کو بنائیں ایک مضبوط ٹروت اور ریکنسلیشن جس میں تمام کوئیسٹنز کو اٹھایا جائے کہ یہ جنگیں کیوں مسلط کی گئیں ہم پر جنگیں کیوں مسلط کی گئیں کس کا یہ فیصلہ تھا ان سوالات میں ایک سوال انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی ریاست جب دنیا میں جا کر اپنی وارن ٹرر میں جب اپنی وہ قربانی بیان کرتی ہے تو وہ ستہ ہزار سے زیادہ لوگوں کا خون کی بات کرتی ہے ہم تو پی ٹی ایم تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ٹروت اور ریکنسلیشن کمیشن کا بننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ تو ہم ذرا معلوم کر سکیں کہ بہتہ ناظر لوگوں میں پشتون کتنے تھے پنجاب کے ہمارے دوست کتنے تھے بلوچ کتنے تھے سندھی کتنے تھے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر کتنے لوگ اور دوسرا یہ ہے کہ میں وزرستان سے سالہ لوگ کرتا ہوں وزرستان کے ایک عنہ سے دیکھ کر دوسرے ہونے تک بلکہ سارے ٹرائل ایریس میں آپ کو ایک عمارت جو ہے نہ صحیح نہیں نظر آئے گی انہوں نے ملیامیٹ کر دیا ہے تو یہ فران اس کا جواب ہے آپ کے پاس کوئی یا ابھی تک آپ کوئی شکوائے کے ٹون ہے سب سوال کا میں بھی باری جواب دیتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے دوسرا یہ پیدا چلوں کہ ہمارے پاس پی ٹی ایم کے جتنے بھی سپورٹرز آتے ہیں آپ کی ذرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی اینی تجزیہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ انڈویجوال لیوز سے ہوتا ہے سب انڈویجوال لیوز میں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ منظور پشتی ہیں یہ ہمارے پاس دو زیادہ دس کی دسویریں پشتونستان کے رنڈے کے ساتھ کی کہ اسے ایک بندے کی ہمیں انڈویجوال انکلینیشن کا بتا لگ رہے ہیں میں آپ سے بھی ڈی بیٹ میں نہیں جا رہا صرف دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اسی انسان کے دو زیادہ چوزہ دو زیادہ پندہ دو زیادہ سوزہ کہ فیس بوک کے بڑے سٹیٹس نکالے جن میں مطلب بڑی ریسسٹ قسمی چیزیں تھی کہ ہمیں اب کالے پنجابیوں سے ازادی حاصل کرنی ہوگی ازاد پشتونستان زندباد وہ سب پوسٹیں میرے پاس موجود ہیں اگر انیس پائی چاہتی ہے میں ان کو سینٹ کر دوں گا صرف یہاں پر میرا آپ سے میرا جوسیال کورٹ کی مثال دینے کا مقصد تھا وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جی ان کا نقصان ہوتا ہے تو ہمارا بھی ہوتا ہے میرا وہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کل کو بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے یا انیس سو پینسٹ کی انیس سو اکتر کی ہماری بھارت کے ساتھ جنگیں ہوئیں تو جو لوگ پنجاب میں بھارت کے بارڈر پر موجود تھے یا جو لوگ آج بھی کشمیر میں موجود ہیں جن کے اوپر رزانہ کی بنیاد پر شیلنگ ہو رہی ہے ان کا ہی سب سے زیادہ مقصد ہے تو آپ مظلت آپ کا دل کیا یہ کرتا ہے کہ کشمیر کے لوگ اٹھ کر کہیں کہ جی پشتونوں کے گھر کیوں نہیں بھارت گرا رہا ہمارے اوپر کیوں روزانہ فائرنگ ہو رہی ہے یا ہم سیالکورٹ کے لوگ اٹھ کر کہیں کہ جی بھارت کو پشتونوں کے اوپر بھی حملہ کرنا چاہیے آپ سیالکورٹ والوں کے اوپر کیوں فائرنگ کر رہی ہے کیونکہ یہ جو لوگ بھار رہے ہیں یہ میں نے جنگ دکتی ہے یہ سب سے پانستان کے بارٹر سے جنگ ہوتی ہے تو آبیسلی وہ وہی فاتہ والی سائیڈ اور یہ کے پی کے والی سائیڈ ہی لگے گی تو اس کے اوپر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جو ان سے ہیں وہ جی پشتون مرے ہیں ادھر جو ان سے مار رہے ہیں وہ پاکستانی مار رہے ہیں یا ادھر پنجابی مار رہے ہیں ادھر پاکستانی مار رہے ہیں یہ سب سے آپ ان کو تقسیم کرنے والی بات ہو گئی ہے اور صرف ادھر پروفیسریں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ادھر پروفیسریں کمیشن اقوام مدیدہ کے تحت لانے کی بات کی اقوام مدیدہ کسی بھی ملک کے انٹرنل فیئرز کے اندر انٹر فیئر نہیں کر سکتا تو جب آپ اقوام مدیدہ کو ادھر پروفیسریں کمیشن بنانے کا کہہ رہے ہو تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ پشتون ہو اینٹیٹی اینٹیٹی آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہو اور آپ اقوام مدیدہ کو پوری پورا موقع دے رہے ہو کہ ہمیں ایک ملک ہیں ہماری ایک ملک پوپلیشن ہیں آپ آگے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں فران کہ یہ اقوام مدیدہ کے تحت ٹروتھ ان ریکنسیلیشن کی بات کی جا رہی ہے یا یہ کہ ریاست نے ٹروتھ ان ریکنسیلیشن بنانے سے جب انکار کر دیا اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو دین بھی ویل ریچ یونیٹی نیشنز دیکھیں ٹروتھ ان ریکنسیلیشن کو یا ایکسٹرنل ایکٹرز کو انوالف کرنے کی بات جو ہے وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کمیشن بنے ہیں ان میں کسی بھی کمیشن کا کوئی بھی نتیجہ میں مکلا چاہے وہ مطلب آپ کی کون سوریسی طرح کی چاہے آپ کی نائٹین سیمیٹی ون کا جو ہے نا حمودر آمان کمیشن تھا چاہے وہ آپ کی نائٹین ٹو تاؤزنڈالیون کا اسامر بن لادن کا کمیشن تھا یعنی جو بھی کمیشن بنی ہے پاکستان کے اندر بدکسمتی سے ایداروں کی اوپر کسی کو بھی کوئی اعتباد نہیں ہے تو انٹرنیشنل فورمز کو انوالف کرنا جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہ ہی ہے کہ وہ ریاست کی اوپر لوگوں کی پشتونوں کی اعتماد کا فقدان ہے اسے کے لیے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کمیشن ہو کہ جس کی اوپر اعتباد کیا جا سکے جس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ سب کو ایکسپٹیبل ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ یو اے نو ہو وہ کوئی بھی ایک ایسی انٹرنیشنل ادارہ یا کوئی بھی ایسی انٹرنیشنل شخصیات جن کی امپارشیالٹی ایباو بورڈ ہو جو کہ دونوں پارٹیز کو ایکسپٹیبل ہوں لیکن ڈاٹر زبیر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ ہم بغیر کمیشن بن نہیں بس سکسٹی فور کمیشن آج تک بنے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ماضی میں ایسا ہوا تو کیا ضروری ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہو کہ کیا آپ نے ابھی کوئی کمیشن بننے سے پہلے ہی اس پر شکوک کا اظہار کر دیا اور ڈائریک جیسے کہ فران کا شکوہ ہے کہ ڈائریک یونیٹی نیشن پر چلے گئے کیوں نہیں ایک بار ریاست پر بھروسہ کر کے کمیشن بننے دیا جائے اور اس کو یہ ان کا موقع بھی یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کر رہے ہیں کہ کمیشن بنے گا اور انصاف نہیں ہوگا لیکن بننے تو دیں کم از کم کچھ آگے تو بات بڑھے یہ بھی تھا کہ قوامی بتائیدہ کسی بھی ملکی انٹرنل فیس کے اندر انٹر فیس نہیں کر سکتی ان کا بیسیک لاؤ ہے تو اگر آپ انہیں اپنے ملکی انٹرنل فیس میں انوال کر رہے ہو تو آپ پشتون کو ایزا سیپرٹ سکیٹ یا سیپرٹ انٹیٹی ڈسکور کر رہے ہو جو کہ ریاست سے الگ ہے جہاں تک مجھے قوامی بتائیدہ کہ سمجھے پروفیسر صاحب چاہت اس پر مزید بزار کرتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے میں آپ کی پوائنٹ کو سمجھ رہا ہوں اور میرا اس کو ریسپونس یہی تھا کہ مقصد جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کر پشتونوں کی ایک الادہ انٹیٹی کے طور پر ریاست کے ساتھ جگڑے کبھو نہیں ہیں مسئلہ آپ کی جو ہے نا آپ کی ریاست کی اداروں کے اوپر آپ کی ماضی کی روشنی میں لوگوں کی اعتماد کا فضان ہے اور اس کو ایڈرس کرنے کے لیے یہ انٹرنیشنل باڈی کی بات ہو رہی ہے اور چونکہ آپ انٹرنیشنل جواب ایکسٹرونل ایکٹر کو انوال کریں گے تو چونکہ اپوائنٹ متحدہ ہی وہ آپ ایسا بہن نہیں کر سکتے کہ امریکہ کی کسی ایک انپارشنل شہدی کو اٹھا رہے ہیں بیلجیم کے یا کسی اور ملک کے تو اس لیے اس کی بات ہوتی ہے دوسری یہ ہے کہ فاروقی صاحب بات یہ کمیشن کی بات تو دور کی بات ہے ریاست چوہے ایک دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ریاست اس وقت مد مقابل ٹھہری ہوئی ہے ریاست ایک پارٹی ہے پی ٹی ایم چاہے وہ ریالیٹی ہے یا ان کا پرسکشن ہے لیکن ایک بہت بڑی آبادی کا یہ ایک تاثر ہے کہ ریاست ان کے مقابلے میں ایک پارٹی ہے تو جب آپ ریاست پارٹی ہو جائے گی اور ریاست سے آپ حساب کتاب مانگیں گے ریاست سے آپ جنگوں کا حساب مانگیں گے ریاست سے آپ یہ پوچھیں گے کہ ہمارے گھروں کو آپ نے ملیا میٹ کر دیا ہمارے گاؤں، ہمارے قسموں، ہمارے مارکیٹوں کو، ہمارے بزنسز کو، ہر ایک چیز کو اپنے اگر تباہ کر دیا ہے تو ریاست کو اگر وہ مورد الزام ٹھراتے ہیں تو کیسے ریاست اپنے یعنی you cannot be a judge in your own cause. You cannot decide the case in which you yourself are involved as a party. تو وہ ایک تو یہ aspect ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوسرا aspect جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست میں ابھی تک PTM تو چاہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں پی ٹی ایم کیا چاہتی ہے ریاست سے پی ٹی ایم سمپل ایک چیز یہ مانگتی ہے ریاست سے کہ آپ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق پشتونوں کو شہریوں کے طور پر ٹریٹ کریں سارے مسئلہ حال ہو جائیں گی کسی بھی truth and reconciliation کی شاید ضرورت نہ پڑے بڑی اس لیول پر تو ڈاکٹر فران آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست پشتونوں کو ایک عام شہری کے حصے سے ٹریٹ کر رہی ہے نہیں نہیں سر ریاست کا پشتونوں کے ساتھ رویہ بہت بڑے ہیں مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وزیریعظم بھی مارچالہ سے پشتون ہیں ہماری speaker بھی پشتون ہیں ہمارے dipty speaker بھی پشتون ہیں ہماری ریاست سے زیادہ cabinet پشتون ہیں ہماری bureaucracy میں وزیریعظم کے principal secretary آزم آن بھی پشتون ہیں ان کے dipty principal secretary بھی پشتون ہیں تو مجھے تو سمجھ دی آرہی مجھے لگ رہا ہے ساری ریاست پیو پر پنجابی قابض ہیں یا چید سندھی بلوچ قابض ہیں پشتونوں کو بالکل ریاست پر کوئی ترجوانی نہیں دی جاری تو چاہد پروفیسر صاحب کیک کہہ رہی ہیں نہیں نہیں آپ اس کو پوائنٹ کو غلط طرف لے گئے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ دیکھیں اگر وہ چند لوگ ہیں اس میں سیاست میں اہل احباب اختیار ہیں وہ الگ بات ہے لیکن یہاں تو ریاست سے ان کے دو ممبر پارلیمٹ برداشت نہیں ہو رہے آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب مہا پر پرسپل سیکیٹری موجود ہیں یہ تو دو ممبر پارلیمٹ یہ کہیں گے کہ جی ہم جتنے بھی کیابنٹ کے اندر پشتون وزیر ہیں یا ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ہم ان کو پشتونوں کا ترجمان نہیں تسلیم کرتے تو وہ پھر ان کو کیسے ایکسپٹ کریں گے کیونکہ جب بھی آپ کسی پی ٹی ایم والے سے پوچھ لیں وہ ان سے آپ بات کریں گے یہ کیابنٹ میں سارے پشتون ہیں آپ ان کے ساتھ اپنی باتیں کیوں نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پشتون ہیں یہ تو پنجابیوں کے ترجمان تو پرسپل سارے پہ پوچھ لیتے ہیں کہ سر آپ کی اس کے اوپر کیا رہا ہے کہ کیا یہ پشتون ہیں یا نہیں ہیں یا پھر ہمیں پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اوپر یہ جتنے لوگوں پر بیٹھے ہوئے دو نمائندے آپ کے پاس بھیجے ہیں اسمبلی میں آپ کے کتنے میمبر پارلیمٹ ایسے ہیں پاکستان میں ان دو کے علاوہ جن پہ اس طرح کی پابندیاں لگیں جن کو جیلوں میں ڈالا گیا جن کے سفر پہ رکاوٹے ہیں ایسے کتنے میمبر پارلیمٹ ہوں گے ڈاکٹر زویر صاحب یہ مطلب یہ جب ایک ڈسکرمنیشن ہوتی ہے تو پھر شکوے ہوتے ہیں اور یہ شکوے آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں انہوں نے دس نام گنوا دیا پشتونوں کے جو کہ عرباب اختیار ہیں لیکن جو دو نام ہیں اس پہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا پہلے میں آپ تر پوائنٹ جاریتی ہے کہہ لوں صحیح عزیز صاحب نے آج سے دو سال پہلے تقریب کی تھی کہ پاکستانی فورج ہم تمہاری اسی طرح ہی گردنے کٹیں گے جس طرح تم نے ہماری گردنے کٹ تو یہ ان کی سر ذرا لیگویج بھی چیک کر لیں کہ مطلب یہ لوگ ایمینے بھی ہیں لیکن اپنی ہی قومی اداروں کے حلاف اب اس طرح کی کھلیام باتیں کر رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر obviously وہاں بہت رہنگیا دیکھیں دیکھیں let's take one every question separately ہم اکر mix up کرتے ہیں تو پھر وہ بہت نہیں جاتی دیکھیں پہلے ہم اس issue کو address کرتے ہیں فرحان ورک صاحب کہتے ہیں اور یہ ایک دلیل امونی طور پر دی جاتی ہے کہ چونکہ فردل گورنمنٹ میں پشتون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے پشتونوں کی نمائندگی مل گئی ہے اور پشتونوں کو کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے یا ان کا کوئی grievance نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ ایک flawed argument ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو میں ارواب اختیار ماننے کو تیار نہیں ہوں پاکستان کے اندر civilian government نہیں ہے without any offense to ورک صاحب میری نظر میں جتنے بھی حکومت اس وقت civilian ہے وہ ساری ایسی ایک گخشپ ہے اس میں ان کے پاس کوئی اختیار بغیرہ نہیں ہے پاکستان کی ساری طاقت جو ہے ریاست کی ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ پاکستان کے افواج کے ہاتھ میں ہے تو یہ کہنا کہ civilian government ہے وہ آپ نے ایک فساد بنائے ہوا ہے وہ آپ نے سامنے ایک چیز رکھی ہوئی ہے لیکن ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ وہ کوئی فیصلے کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ یہ دلیل دینا کہ چونکہ پشتون نسلاً ایک بندے کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے اس لیے پشتونوں کی رپریزنٹیشن ہو گئی ہے اگر آپ ایک ایسے بندے کو دیکھیں پاکستان کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی افواج کے اندر آپ کی پشتون موجود ہیں تو اس لیے مسئلہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے محض کچھ دیکھیں پاکستان کی افواج کا یا پاکستان کی سیاسی نظام کا اپنا ایک پولیٹیکل کلچر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کسی کو بھی کسی بھی انسان کو بھی رنگ نسل اور زبان کی بنیاد پر بڑا یا کم نہیں سمجھتا لیکن ہمارے پنجاب کے دوستوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ پنجابی پریولیج ایک فینومنان ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے جیسے کہ یہاں پر امریکہ میں ایک وائٹ پریولیج ہے وائٹ پریولیج جس طرح یہاں پر وجود رکھتی ہے اسی طریقے سے آپ کی پاکستان کے اندر پنجابی پریولیج وجود رکھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کچھ لوگ جانا وہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں ان کو وہ ڈسکریبنیشن نظر نہیں آتی جو کہ عقلیتی اقوام کے ساتھ پیش آتی ہے تو میرے خیال میں یہ بات کرنا کہ وہ جو ایک فوج کے اندر کلچر ہے یا جو آپ کی سویل بیورکسی کے اندر کلچر ہے وہ کلچر پنجابی پریولیج کو ایک ایڈوانٹیجیس پوزیشن دیتا ہے تو اگر آپ ایک ایسی پشتون ہیں علی یا محسن کی طرح جو اس پریولیج کو نہیں مانگتے بلکہ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کی جگہ نہیں ہے اگر آپ پرلیز خوطہ یا امران خان یا بغیرہ بغیرہ کی طرح ہیں جو اس پریولیج کو مانگتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ جگہ ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان چیزوں میں جانے کی بجائے یہ الفاظ کے آپ بات کرتے ہیں علی وزیر کی پری مارکٹ کو آپ نے تباہ کر دیا اس کے 27 لوگوں کو آپ نے تباہ کر دیا مرز علام اس کا والد صاحب جب تک زندہ تھا اس وقت تک وانا ویلی کے ارد گرد یہ اس وقت تاج اور جیتنے بھی دشت گرد تھے جو کہ 9 11 کے بعد آئے تھے ان کو یہ جویت نہیں ہو سکتی کہ وہ وانا بیلی کے اندر قدم رکھیں آپ نے ان کو قتل کر دیا پھر اس کے بعد فاروق بھائی کو قتل کر دیا جو لوگ گھروں اپنے کے لہجوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو لہجے تو ابھی اس فقت آپ دیکھیں اتمن وزیر جن کے مارکیٹ دبا ہوئی میرلی اور میران شاہ میں پچھلے 35 دنوں سے پشاورن میں دھرنا دے رہے ہیں دری مسود قوم جس سے میرا تعلق ہے ان کا دھرنا پچھلے 36 دنوں سے جاری ہے جس میں کوئی بھی پاکستان کی فوج کے خلاف نارا نہیں لگایا کوئی بھی ایسا نارا نہیں لگایا کوئی بھی ایسا لہجہ کوئی بھی ایسا الفاظ استعمال نہیں کیا گئے جس کے بارے میں پی ٹی ایم سے اکثر اور بیشتر ہمارے دوست جنگلہ کرتے رہے ہیں ان کے پرابلم بھی کوئی ایڈریس نہیں کر رہا آپ نے ان کے تمام شہروں کو کسبوں کو کارکیٹوں کو کارباروں کو زمین کو آرچرڈ کو یا تو تباہ کر دیا یا آپ نے مائنز کی فصلے بول دی ہیں وہ بات وہ لوگ آپ سے صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے گھروں میں واپس جانے کے لیے آپ مائنز ساف کر دیں ہمارے گھروں کے لیے آپ نے جو بیس بیس تیس ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے کے جو گھر تھے ان کے لیے آپ چار لاکھ کا محافظہ وہ سے ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا لہجہ اور کہیں نہ کہیں ان کا شکوہ بجا محسوس ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم بلکل آپ بہت لیے گا لیکن میں کہوں تھنڈے دل سے اگر ہم دونوں طرف کی تصویر کو دیکھ لیں اور اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں تو مسئلے جائیں گے جی آپ کے پاس ٹائم ہے بولی جی پروفیسر صاحب میں سب سے پہل تو آپ کو چیز کلیر کروانا چاہتا ہوں کہ علی وزیر صاحب کے بسیں چلتی تھی دو بسوں آپ ان کو بلکل ڈسکارڈ کہ رہے ہیں آپ ان کو بلکل ڈسکرڈ کری رہے ہیں یہ لوگ پجابی پرولیج کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف محسن داؤر صاحب کی ٹویٹ موجود ہے وہ کہتے کہ رون حملوں سے ایک بھی مسئول آدمی کی جہن آج تک نہیں گئی یہ محسن داور کا آن دا ریکرڈ سٹیٹمنٹ ہے آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ کو وہ بھی پروڈیوز کر کے دکھا دیتا ہوں تو صحیح ان کی اپنی پرسنیلٹی میں اس قدر کمفلیٹس ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب پشتون قوم کی ترجمانی کرتے ہیں ایک پہلے پرو آرمی رہ چکے ہیں ایک جو سے وہ ڈرون ہم لوگ کا سپورٹ رہ چکے ہیں اور ان کے کمپیرزن میں جو پی ٹی کی قیادت ہے اس کو آپ بلکل ہی پشتون سے ہٹا کر سائیڈ کی اوپر گاری ہیں کہ بھائی جان آپ لوگ پشتون ہیں ہی نہیں تو یہ سب مجھے یہ چیز کمم کم میرے سر کے اوپر سے گلے گی یہ اسی ریشنیل کے پیچھے تو میں یہ بھی آپ سے سوال کرلوں ہوں نا کہ اگر یہ بھار نکلتے ہیں تو وانہ کے فاتح کے مسعود قبلیہ کے یا وزیرستان کے کتنے کتنے لوگ ان کے سامنے آتے ہیں کتنے بڑا جلسہ وہ کر اگر سکتے ہیں جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا ایک جمع غفید ان لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے ایک یہ تحریک چل رہی ہے تو یہ تحریک چل رہی ہے ان کی ان کی اوپر سے ہوا ہے اس گورنمنٹ کے اندر دو جلسے ہوا ہے اور بہت زیادہ کثیر تعدادتی عوام کی یہ نہیں کہ عوام ان کو بھی نہیں مانتے ہیں عوام ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کے جلسوں میں پی ٹی ایم سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کم از کم پچھلے ایک ڈیر سال میں میں جتنے ان کے جلسے دیکھیں ان میں زیادہ لوگ ہیں آگے صرف بات آپ نے کی لینڈ مائنز کی سر پاکستانی فوج کیا لینڈ مائنز نہیں اٹھا رہی سر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہاں پر یہ عوام کو مسکرائٹ کر دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ لینڈ مائنز پاکستانی آرمی نے بچائیں صحیح میں سے بہت سی لینڈ مائنز آپ ہی جانتے ہیں کہ طریقہ تالبان پاکستان کے لوگوں نے بچائیں تھی کچھ پاکستانی فوج کی جانتے ہیں اسے بچائیں نہیں تو یہ تو دونوں سائٹوں کی چھوکے جانتی تو دونوں سائٹوں نے بچائیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کم از کم پچھلے ڈیڑھ سال کے دوران دس سے زائد پاکستانی آرمی کے جوان انہی لینڈ مائنز کو صاف کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ لینڈ مائنز صاف نہیں گئے نہیں تو عام بندے کو تو یہی تاثر جاتا ہے کہ بلکل لینڈ مائنز کے اوپر کام نہیں ہو رہا لیکن در جوان شہید ہو رہے ہیں انہی لینڈ مائنز کو صاف کرنے کے لیے انہی لوگوں کے لیے اور آپ انہی جوانوں کو پھر سے آپ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہمارے اوپر ظلم اور ستم یا تشدد کرنے والے ہیں تو سر ان جوانوں کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہوگی جو بچائرے لینڈ مائنز صاف کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں میں یہ بھی کہتا کہ پاکستانی سٹیٹ امریکہ کے برابر ہیں یا میکسیکو کے برابر ہیں یا کینڈا کے برابر ہیں لیکن کم از کم جتنا ہی ان بیچاروں سے ہوتے ہیں اتنا تو کہہ رہے ہیں اب آپ اس کو بھی بالکل ڈسکریڈٹ کہہ دیتے ہیں آپ کا دل کرتے ہیں کہ یہاں بار امریکہ والے ان کے ساتھ ہم اکاؤنٹیبیلٹی شروع کر دیں تو سر وہ تو پاکستان جیسے مہول مارشے میں پاسیبل ہے اگر اس ساتھ سے اکاؤنٹیبیلٹی شروع کریں وہ میرے دوست ہیں اور ہم اک-ٹھے بڑے ہوئے ہیں میں ان کی فیملے کو Jántا ہوں اور ان کی باسوں کے Özکر اور جانتا ہوں سب تمام چیزوں پرک میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں جائیں کہ لیکن لوگ چھوٹی باتوں میں نہیں جائیں Edwards let's deal with the macro issues instead of getting boggled down in small micro issues اس کوegen mensen's مناسب بیغس کے ہی پر constantly بھی جاتی نہیں ہے دیکھیں پاکستان اور پاکستان اور بہت اگر آگام بتایا کہ Chrome کے ہاک میں مع Kontاہ میں ڈرون کو ابابل سمجھتا ہوں اور اس کی بڑے سمپل ہے انٹرنیشنل لاؤ کے تحت اس کی اجازت نہیں ہے لیکن وہاں پہ پی ٹی ایم کا ایک سوال یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی ملیٹری آپریشنز ہوئے ہیں ان آپریشنز میں آپ ہمیں ایک بڑے دہشتگرد کا نام بتائیں گے جس کو پکڑا کیا ہو یا جس کو مار گئی ہے ایک دہشتگرد کا آپ نہیں بتا سکتے جبکہ ٹی ٹی پی کے عرب چچن ازبق تاجک جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے دہشتگرد ہیں سارے کے سارے جو ہے نا وہ یعنی ان لوگوں کو ان دہشتگردوں کو ڈرونز نے ختم کیا ہے جن کے ہاتھوں کے اوپر پاکستانیوں کا اور خاص کر پرشتونوں کا خون کا تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک رائے جات ہی ان کے لیے کہ the only effective weapon that was being used against the terrorists that had the blood of thousands and thousands of pakistanis on their head were taken out by the drones not by the pakistan military دوسرے طرف وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں بنیادی سوال کی طرف جائیں یہ جو truth and the consideration کی بات ہوتی ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا آپ پاکستان کی افواج کی یہ policy کہ آپ دہشتگردوں کو پالیں گے اور ان کو as strategic assets استعمال کریں گے as tools of foreign policy یہ بنیادی سوال جو ہے اس کو address کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا اور کس بنیاد پہ کیا کہ ہم دہشتگردوں کو استعمال کریں گے اور اس کے لیے ہم مغربی دیکھیں فواد چودری جب آپ کی انڈیا کے ساتھ تھوڑی سی tension بن جاتی ہے تو فواد چودری جوہنا کھڑے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو نقصان کس کا ہوگا کشمیریوں کا اور پنجابیوں کا ہوگا اس لیے کہ سے آپ کے جوہنا پنجاب کے چیف منسٹر جب اٹھ کر پبلک جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی طالبان تم ہم پہ حملہ نہ کرو ہمارا تمہارا ساتھ کیا جھگڑا ہے یعنی انہی تم کرو پشتونوں کی اوپر یا جب آپ کے شہباز شریف جو ہے نا عسامہ بن لادن کو خطوط بھیجتے ہیں جبکہ وہ اپنا بات میں رہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ آہ ان کو سمجھائیں طالبان کو کہ وہ پنجاب کی اوپر حملے نہ کریں تو باقی جگہ پہ کرتے رہے تو یہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پشتون یا پی ٹی ایم جو ہے وہ ریسسٹ ہیں یا وہ ایتنک پولیٹس کر رہے ہیں کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ یعنی پنجاب کی اشرافیہ نے فوج کے جرنیلوں اور نوکر شاہی کی صورت میں انہوں نے یہ فیصلے کی ہے کہ ہم پشتون کے ہم اس علاقے میں جنگ کریں گے ہم دشتگردوں کو اس اسٹرٹیجک ایسٹس استعمال کریں گے اور اس کے لئے پشتونوں کا بلوڈ ہم استعمال کریں گے پشتونوں کی ایریا کو ہم اس اسٹرٹیجک بیک یارڈ استعمال کریں گے اور ہم بہارت کے خلاف جنگ مغربی سرحت پر لڑیں گے مشرقی سرحت پر نہیں کیونکہ وہاں پر پنجاب اور کشمیروں کا خون بہے گا تو یہ تو ایسے فنڈیمنٹل پویسچنز ہیں جو فنڈیمنٹل گریوینسز ہیں کہ جس کو پی ٹی ایم اٹھا رہی ہے اور جس کی اوپر پی ٹی ایم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ایک truth and reconciliation commission کو بنائیں بٹھائیں اس کو تاکہ ان تمام سوالوں کے اوپر بحث ہو ان کے اوپر finding ہو اور جو غلط فہمیاں ہوں وہ بھی ختم ہو جائیں اور جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ جائے کیونکہ جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس کے بعد ہی reconciliation ہوگی اس پر چاہے گا اچھا فران سوال بھی کیجے گا فران اور جواب بھی دیجے گا میں چاہوں کہ یہ جس طرح کی debate جس رخ پہ چل لئی ہے اس کو ہم continue رکھیں تو اگر آپ یہ بسوں کی پیچھے راہیل شریف لکھا ہوا اور اس سے تھوڑا سا آگے نکل کے ان بڑے سوالوں کے جواب دینا چاہیں تو میں سمجھوں گا کہ وہ زیادہ ہم لوگوں کو اپنی آرڈینس کو کچھ دے پائیں گے تاکہ وہ بھی food for thought لیں اور اس debate کا کوئی فائدہ ہو جی اب آپ گو لیے میں اس پر سے یہ پوچھتا چاہتا ہوں سر یہ جو یو ایس افغان پسٹیل اے آبلس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پہلی اس کا جواب دے دیں پھر میں اس کے بعد بات کروں یو ایس پاکستان ڈیل کو میرے خیال میں یو ایس طالبان ڈیل جو ہے وہ یو ایس طالبان ہی کے درمیان ایک ڈیل ہے وہ امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کے لیے جو راستہ ان کو چاہیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے انہیں سال کی جنگ کے بعد تو یہ ان کے لیے ایک راستہ ہے اور وہ ان تمام مسائل کو اسی طریقے سے جہاں تک افغانستان کے اندر کی امن کا تعلق ہے تو وہ وہی کرنے چاہ رہے ہیں جو کہ انہوں نے 1989 میں کیا تھا کہ جب سوویٹینین کے فال کے بعد انہوں نے جس طریقے سے گنگ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان جہادیوں کو جنہوں نے بنایا تھا اور وہ درختوں کی صورت میں جو انہوں نے جہادیزم کا یا ایکسٹریمزم کا یا دشتگردی کے جو پاکستان کے ساتھ مل کر اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر جو انہوں نے وہ بیچ بوئے تھے وہ بڑے بڑے درختوں کی صورت میں نائن الیون کی صورت میں ہمیں آئے اور وہی کام دوبارہ ہو گئے یہ جو ابھی سوال اٹھایا تھا فران ڈاکٹر صاحب نے کہ دشتگردی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا ان کو پیدا کیا گیا اس کو بنایا گیا اس جن کو اس وہ جن بوتل سے باہر نکل گیا وہ بے قابو بھی ہو گیا تو اس میں تو پی ٹی ایم کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں پی ٹی ایم جو پشتون طبقہ تھا ان کو استعمال کیا گیا وہ زمین استعمال کی گئی وہ علاقہ استعمال کیا گیا وہاں خون بہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیال کورٹ میں اتنے لوگ مر گئے یا یہ ہو گیا مطلب دو بڑے مختلف یہ کمپیرٹیو ہیں اس کو مطلب آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کریں یا میری آڈیونس کو سمجھانے کی کوشش کریں مجھے اس سے تسلیح مجھے پران مجھے تسلیح نہیں ہو رہی جو آپ نے مجھے جواب دیا کہ وہ رحیل شریف بس کے پیچھے لکھا تو that is not an answer i was expecting from you بالکل تسلیح کرواتو اچھا صحیح یہ جب آتا ہے کشمیر جواد 2001, 2002, 2003 مشرف صاحب نے وہ جو باتیں کی کہ ہم لشکے تیبات لشکے جنگوی جماعت دعوی ہمیرے ہیرو تھے جیو ان پر سر میرا بات یہ کہ کیا ان کے لیے پھر وہ سب سے زیادہ مجاہد کے سرے سیندوں نے کٹھے کیا اس کے لیے وہ مجاہد کٹھے کرنے یہ سب سے زیادہ سے کٹھے ہوئے لاہور سے شیہوپورا سے اور یہ پنجاب کے جو علاقے ہیں سیالکورٹ سے سیالکورٹ سے میں جاتا ہوں ہمارے گلی میں بڑے لوگ تھے جو کہ کشمیر جواد کے لیے 2002, 2003 کے دوران جی کو یہ بھی آجانے طالبان کی استعلاح بھی استعمال ہوئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا لیکن صرف بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا ایکشن ہوا ہے ایسی دہشت کا جماعتیں اٹھی ہیں تو یہ جس علاقے سے اٹھی ہیں اسی علاقے کے لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے اب کیا صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لشکر طیبہ لشکر جنگوی میں پنجاب سے لوگ نہیں گئے بالکل گئے ہیں سرے دنیا جانتی ہے اب اسی طرح جب ادھر طحیق طالبان آتی ہے تو جس جگہ سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے ہی لوگ جائیں گے کہ وہ بلوچستان سے یا پجاب سے لوگ اٹھا کر لے کر جائیں گے تو یہ تو صرف وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے بھی ان کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ کردارہ کہ سرے سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ فاتح میں جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے وہاں کا جو بنیادی سسٹم تھا وہ سب تباہ کیا اور ان کو شروع میں ویلکم کیا گیا کہ آپ پروفیسر صاحب اس سے انکار کریں گے کہ جب طالبان وہاں سے افغانستان سے باگ کر فاتح آ رہے تھے تو ان کو ویلکم نہیں کیا گیا سرے ان کو ویلکم کیا گیا تو آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ ہر چیز کا اعدام ریاست کی اوپر ریاست کی اوپر ریاست کی اوپر ڈالتے جا رہے ہیں لیکن جو مقامی عبادیوں نے ابتدام انہیں ویلکم کیا اور ان لوگوں کو اس طرح سے وہ نہیں جانچ کرتے اور یہ گلتیاں ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ کہ اس میں ان کا مقامل قصور ہے پجاب میں بھی کل کو اس طرح سے ہوگا تو ہر علاقے کے لوگ اس طرح گلتیاں کرتے ہیں لیکن اب آپ اس کی گلتی پورے ملکی اوپر ڈالنا سے بے آزم مناسب نہیں کیونکہ جب یہ لوگ آقلی جیت کا نفاس کریں گے اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے تو اس وقت مقامی سپورٹ کی وجہ سے ہی آرمی آپریشن وہاں پر ممکن نہیں ہو سکت تو سر کیا آپ اس لیے سے انکار کرتے ہیں یہ آپ مجھے زیادہ کلیر پر بتا سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ ہسٹری کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو میں اس کو بالکل لیکن میرے خیال میں وہ وقت کا زیادہ ہوگا میں تو وہی میکرو قویشنز کی طرف جانا چاہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ویلکم کیا تھا کوئی ہم نے ان کو ویلکم نہیں کیا تھا جب تورہ بورو کے اوپر ماؤنٹن کے اوپر جو آپ بمباری ہو رہی تھی القاعدہ کے خلاف امریکہ کی اور پاکستان کی ٹی وی کے اوپر یہ پٹیاں چل رہی تھی کہ ہم نے بورڈر کو سیل کر دیا وہ ایک کمپلیٹلی جھوٹ تھا کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان کو پاکستان کے اندر جو ہے نا آپ کی چیک پوسٹوں کے اوپر ان کو فسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اندر آئیں اور آپ کی قندوس کے اندر جو ہے نا آپ کیا نا ہے اس کا گھوست وار کے مسلم بڑے ایک بڑے اکیڈائمک ہیں ان کو آپ ذرا پڑھیں ان کو ذرا پڑھیں کہ کندوس میں جب ان کو اکٹھا کر دیا تھا تو آپ کی مشرف نے ان کو فون کیا تھا کہ ان کو چھوڑیں ان لوگوں کو کیونکہ اس کے اندر آئی ایس آئی کے چال ہزار لوگ ہیں اور بہتر جو ہے آپ کی سیلیٹیز کے سورٹیز ہوئی ہیں تو بات یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی رزیسٹنس جتنی رزیسٹنس قبائل کی طرف سے ان دہشتگردوں کے خلاف جیسے لوگوں کو علی کا بھائی فاروق جیسے لوگوں کو اور ایسے سینکر لوگ ہیں ایسے ایسے جرگے ساڑھے تین سو لوگوں کو درادام خیل میں مارا کیا اور ایک بہوردی ٹرک ان کے اندر لے جا کر جو کہ اس کے اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے جو ہے آپ کی تحت ان دہشتگردوں کے خلاف ان کو اپنے پاؤں جمانے سے روکنا ہے وانا میں آپ جائیں سپن وان میں آپ جائیں یہ تو پاکستان کی چونکہ میڈیا ایک کنٹرول میڈیا ہے وہ نیریکٹیو نہیں آتا آپ نے ایرن کرٹن رکھا ہوا ہے وہاں کی انٹرنل انفرمیشن باہر نہیں آرہے ورنہ جتنی رزیسٹنس قبائل میں ان بہرونی دہشتگردوں کی تھی اتنی پاکستان کی فوجلی بھی نہیں کی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قبائل چکھے وہ القاعدہ کی طرح ساروں جنگوں میں لڑے ہوئے ایک ٹرینڈ لوگ نہیں تھے انہوں نے اپنی طرف سے رزیسٹنس کی لیکن ان کو چون چون کر مارا گیا دو ہزار سے زیادہ آپ کی ٹرائبل لیڈرز کو مارا گیا تو بات یہ ہے کہ let's not go into the historical stuff کیونکہ اس پر ہمارا میں آپ سے ایک question کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان اس وقت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے پاکستان پی ٹی ایم کی اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ غدار ہیں وہ دوسرے ملکوں کو ملک توڑنا چاہتے ہیں ہمارا یہ وہ ہے کہ ہم تو آئین کی پاسداری چاہتے ہیں ہم تو آئین کی حکومت ہے جس بندے نے آئین کو توڑا اور حکوم اور آپ کی عدالتوں نے اس کو ایک مجرم قرار دیا اس کی فیصلے کے خلاف تو پیتی ہے کہ حکومت گئی ہے جب پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو بہتر آپ نے convictions کی ہیں جو آپ کی آرمی کی عدالتوں نے کی ہیں وہ سب کی سب جو ہےنا torture کی اوپر اور فورس کنفیشن کی اوپر بابنی ہیں جب وہ فیصلہ کرتی ہے اس کے خلاف بیار کی پی ٹی آئی کی حکومت جاتی ہے یعنی جس بھی کوئی بڑا فیصلہ اٹھا کے آپ دیکھیں پیچھلے دو سالوں میں جس میں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کو عدالتوں نے اپھولڈ کیا ہے اس کے خلاف حکومت جو ہے نہ جاتی ہے اپیل میں سپریم کورٹ میں تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ ہم بیرونی ایمپارشل ایجنسز کو ایک truth and reconciliation کے قانسس میں اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اس وقت مکمل ایک پارٹی بن جی ہے آپ ان چیزوں کے کیسے جواب دیں گے کہ یہ جو تیرہ سو سے زیادہ ایف آئی آرز آپ نے فائل کی ہیں پی ٹی ایم کی لوگوں کے خلاف ہر ایک میں آپ نے ون پوئنٹی فور پر ڈالو ہوئے کہ وہ غردار وطن ہیں یہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی ایم تو آپ کو سمپل یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ قانون کے ریاست اور اقوام کے دنیاں تاروں کی بنیاد آئین ہونا چاہیے اور ہمیں آپ آئین کی protection دیں اور اگر آپ آئین کی protection ہمیں نہیں دیں گے تو پھر ہمیں آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ آزاد کرتے ہیں جانے دیں کہ ہم کیا کریں ڈاکٹر فرم جو بینگ پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی اور آپ کے اثر رسوخ کو حساب سامنے رکھتے ہوئے جوابات تو آپ سے بنتے ہیں یہ سارے کے سارے تو اس کو آپ کیسے رسپانڈ کریں گے نہیں ہے پروفیسر صاحب کی باتیں سوت کے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو چکا ہوں مجھے اصل میں سمجھ نہیں آرہی سمجھ مجھے یہ نہیں آرہی کہ شروع میں ابتداع میں پروفیسر صاحب کہنے کہ طالبان ہے انہوں نے وہاں پر ظلم و ستم کیا پھر جب آرمی نے آپریشن کیا طالبان کے حلاف تو پروفیسر صاحب کے نزدیک وہ آپریشن بھی غلط تھا کیونکہ اس سے مقامی عبادی کا نقصان ہوا تو مجھے سر آپ نے حودی ابھی یہ بات کہیں کہ وہاں پر آپریشن ہوا مکانات گرائے گئے گھر گرائے گئے تو سر یاد ہو آپریشن ہوتا کہ ان کو ختم کیا جائے انہیں سائٹ پر کیا جائے آپ ایک طرف آپ طالبان کی مضمت بھی کہہ رہے ہیں جب ان کے حلاف آپ اپریشن ہوا رہے ہیں آپ اپریشن کی بھی مضمت کہہ رہے ہیں آپ مجھے سمجھے نہیں ہے آپ مجھے سمجھے نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو لانا دہشتگردی کو پروان چڑھانا اور دہشتگردی کو پاکستان کی فورن پولیسی کا ایک ٹون کے طور پر استعمال کرنا غلط تھا بنیادی طور پر ٹھیک ہے غلطی ہو گئی غلطے کی بنیاد پر آپ دہشتگردی آگئی ملک میں اب جب آگئی تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو گند آپ نے بنایا ہوا ہے اس کو آپ صاف کریں تو ہم پاکستان کی آرمی کو کہہ رہے تھے کہ آپ برائے مہربانی آئیں اور اپنے ہی بننے گھن کو صاف کریں ان کو نکالیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپریشن کے خلاف تھے اپریشن جس طریقے سے ہوئے ہم اس کے خلاف ہیں دہشتگردوں کے ساتھ آپ کے معاہدے پاکستان کی فوج کے جرنیلوں نے دہشتگردوں کے ساتھ بیٹھ کر وزیرستان میں سالرزہی میں اور ارزہی میں مختلف ایجنسیز میں ان کے ساتھ بیٹھ کر پہلے تو ان کو ایک انٹیٹی کے طور پر مانا یہ غلط تھا ان کو بنانا غلط تھا ان کو ایک ریاست کے مدد مقابل ایک فریق کے طور پر دہشتگردوں کو ماننا اور اس حوالے سے معاہدے کرنا غلط تھا پھر یہ سب کچھ غلط ہوا اس کے باوجود ہم نے آپ سے کہا کہ آپ آئیں اب اس گن کو صاف کریں اب جب آپ آئے تو آپ نے پہلے تو ان دہشتگردوں کو ایک سیف پیسج دے دیا کہ آپ بانستان کی طرف چلے جائیں کچھ کو آپ نے کپوروں کی طرف چلے جائیں یعنی ہمارے عام لوگوں کو چیک پوستوں کے اوپر تکلیف کی اور دہشتگردوں کو آپ ایڈوانس میں آپ نے راستے دیئے کہ آپ وہاں سے نکلیں پھر اس کے بعد آپ مجھے چلنج ہم آپ کو کرتے ہیں کہ کسی ایک بڑے دہشتگرد کا نام بتائیں جس کو پاکستان کی اتنی زیادہ آپریشنز میں مارا گیا ہو یا پکڑا گیا ہو میں آپ کو ایک لمبی لسپ دے سکتا ہوں ان دہشتگردوں کی جن کے ہاتھوں کے پر پاکستانی اقوام پاکستانی لوگوں کا خون ہے اور جن کو ڈرونس اٹیکس نے ختم کیا ہے پھر آپ آئے آخری بات پھر آپ آئے آپ ایک دہشتگرد کا نام نہیں دے سکتے ہمیں اور آپ آئے اور آپ نے برڈوزروں کے ذریعے آپ نے ڈائنا مائلز کے ذریعے یعنی آپ کی جنگ ہمارے بلڈنگوں کے خلاف تھی آپ کی جنگ ہمارے مارکیٹوں کے خلاف تھی آپ کی جنگ ہمارے تسموں کے خلاف تھی ہمارے گھروں کے خلاف تھی ہمارے جائدادوں کی خلاف تھی ہمارے زمینوں کی خلاف تھی کس چیز کے خلاف تھی دہشتگرد تو آپ نے ایک بھی نہیں مارا اور جن جن کو آپ نے پکڑا جو کہ غائب ہوئے اس میں میجارٹی آپ کی عام لوگ تھے وہ لوگ تھے جو دہشتگردوں کی خلاف ٹھہرے وہ لوگ تھے جو کہ آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں اور آج بھی آپ جن لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جن کے اوپر مقدمے کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے آئین کی حکمرانی کی آپ سے بات کر رہے ہیں اور اپنے انسانی حقوق کی پروٹیکشن کی آپ سے بات کر رہے ہیں اچھا پروفیسر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے وہی بات کی ہے وہ جو ایک بڑا مچھوڑ ردو کا شہر ہے جو جیت گئی تو پیا تو میرا جو آری تو پیا میں تیری تو صاحب آپ اسی طرح دہ وہ ہر طرح سے سرکل کر کے ازام جاتا ہے ریاست کی اوپر تو صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا جاتا ہوں کہ کیا آپ کے کہنے کے مطلب یہ کہ ہمارے فوجی جوان ان اپریشنوں میں بلکل ہی شہید نہیں ہوئے کیا مطلب ڈی ایس کیو پہ لانی ہوا کیا پیڈ لان مسجد پہ حملے نہیں ہوتے ہوئے کیا پشکارک پہ آرمی پوستوں پہ حملے نہیں ہوتے ہوئے کیا آرمی بیسس پہ حملے نہیں ہوتے ہوئے تو مطلب ایک طرف آرمی کا ان کے ساتھ اتھاد بھی ہے ایک کلین بھی ہے آرمی ان کے ساتھ ملی بھی ہوئی ہے انہیں سیف پیسج بھی پروائیڈ کر رہی ہے ساتھ ساتھ آرمی کے جی ایس کیو پہ بھی پیڈ لان مسجد پہ بھی ہر جگہ حملے ہوتے جا رہی ہیں اس کا جواب تو بیسیکلی بہت کمپلیکیٹیڈ ہے فران نہیں نہیں سر وہ ایک ڈیپ سٹیٹ ہے ہم ٹھیک ہے اس ڈیپ سٹیٹ میں بہت سارے روگ ایلمنٹس ہیں وہ روگ ایلمنٹس کو معلوم ہے کہ جن جب بوتل سے باہر نکلتا ہے تو وہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتا تو جو اچھے جب آپ نے good and bad طالبان کی استلاح بھی سنی ہوگی تو وہ اچھے والے تو آپ کی بات مان لیتے تھے اور آپ ان کو گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرا بھی لیتے تھے ایپیس کرنے کے باوجود بھی اور جو برے تھے وہ پھر آپ سے ناخوش ہوتے تھے وہ بدلہ لیتے تھے خود اسٹیٹ کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے خلاف کون سے طالبان ہیں کون سے دہشتگر ہیں اور کون اس کے ساتھ ہیں یہ ہماری ایک ہسٹری ہے روگ ایلمنٹ کو سمجھئے good and bad کی استلحہ کو سمجھئے اور یہ جن جو ہے بوتل سے جب باہر نکلتا ہے تو کسی کا نہیں ہوتا ہے ڈاک سب میں آپ کو ریسپانڈ کرنے کا ٹائم دے رہا ہوں نہیں بس آپ آپ نے بیسکلی کر دیا ہے دیکھیں منظور پشتون تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں جتنے بھی فوجی شہید ہوئے ہیں ان جنگوں میں اور دہشتگردوں کے خلاف ان کے اوپر ہمارا اتنا ہی دل دکتا ہے جتنے کہ ہمارے اپنے پشتون کے اوپر دکتا ہے بات یہ نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گلہ آپ کس سے کریں گے یہ گلہ آپ پاکستان کے جرنیلوں سے کریں پاکستان کے جرنیلوں کے ہاتھ پہ ان فوجیوں کا خون ہے جنہوں نے ان دہشتگردوں کو پیدا کیا جنہوں نے ان دہشتگردوں دہشتگردی کی پولیسی کو اس طور پر فورن پولیسی استعمال کیا تو جب آپ وہ ہیڈلی کلنٹن نے جیسے کہا تھا کہ جب آپ وائپرز اپنے بیک یارڈ میں رکھیں گے اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کو کٹیں گے نہیں تو یہ تو یہ غلط فہمی ہے تو ہاں یہ نہیں تھا دہشتگردی کے بنیادی کو ریاست کا اس کو سپورٹ کرنا یہ غلط ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدارہ ختم کیجئے اس چیز کو دہشتگردی کو ختم کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں عام پشتون آپ کے ساتھ ٹھہریں گے ہم جو پچھلے جنگی ہوئی ہیں اس کا حساب کتاب دیں اور آگے کی جنگوں کا نہ ہونا اور اس کا جو ہے ہمیں آپ یقین دیں کہ آپ کبھی بھی دہشتگردی کو پاکستان کی فورن پولیسی کی طور پر استعمال نہیں کریں کہ ہمیں اب بھی ڈر ہے اب بھی ڈر ہے کہ پاکستان کی ساری ایکانومی جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا وار ایکانومی ہے اگر آپ کی جنگ نہیں ہوتی تو آپ کی آپ کی ڈیٹ سارویسنگ زیادہ ہو جاتی ہے اب ہمیں ڈر یہ ہے کہ پاکستان کی جنگل جو ہیں وہ امریکہ اور احران کے درمیان ایک جنگ کی جونا دعائیں کر رہے ہیں اور اسی لیے آپ سانجابی میں یہ جو بولنستان کے اندر جو پشتونوں کی ایریاس ہیں اس میں ہم وہی سسٹم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاس میں جو بزرستان سے میرے گھاؤں سے شروع ہوا یعنی اگزسٹنگ جو ان کو اٹاک کرنا تاکہ ایک پولٹیکل ویکیوم بن جائے اور پھر اس ویکیوم کو فیل کرنے کے لیے دہشتگردوں کو جہادیوں کو لے آنا اور پھر ان کو جہنا باہر کی جنگوں میں از ارنٹیر آرمی استعمال کرنا اور ڈالر لینا اور پھر اس کے پر آپ کی اور یہ بھی میں کو بتا دوں کہ پی ٹی ایم کے بیانیے میں ریسورس دسٹیبوشن بھی بہت بڑا قویسچن ہے پنجاب کی اتنی ترقی پچھلے ستر سال میں نہیں ہوئی جتنے کے پچھلے بیس سالوں میں ہوئی جس میں کہ ہماری معیشہ کو تباہ ورباد کر کے رکھ دیا یعنی جب ہماری تباہی ہوئی تو پنجاب کی جو ہے نا سب سے زیادہ ترقی ہوئی لوگ یہ دیکھتے ہیں لوگ پاگل نہیں ہیں لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہمارے سر کے اوپر آپ نے تین تیس ارب ڈالر لیے اور آج ہمارے عوام چار لاکھ روپے کے لیے ساٹھ لاکھ کی گھر کے لیے چار لاکھ روپے کی چک کے لیے بھی وہ پیچھے پینتالیس دنوں سے دھرنا دے رہے ہیں اور آپ کی احساسات کے مطابق کوئی بھی ایسا نعرہ بھی نہیں لگا رہے تو یہ پیسے کدھر گئے اس کا احساس کتاب ہونا چاہیے پنجاب کی جو ہے ہمیں پنجاب کی پاکستان کا ملک ہے ہمیں پنجاب کی ترقی بھی پیاری ہے لیکن یہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے اور نہیں پرشتانوں کو قبول ہے بیٹی ایم یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ میری بربادی کی اوپر اگر کسی کی ترقی ہوگی تو پھر اس ترقی کی اوپر بھی سوال اٹھے گا تو ڈاکٹر فران جو تحریک انصاف پھر انصاف فرام کرے گی یہ والا انصاف ہوگا برابری مساوات ایکول ڈسٹریبیشن ریسورس ڈسٹریبیشن ایسا ممکن ہے سرگی یہ سب سے پہل دون تھوڑے سٹیٹسٹکس ٹھیک کر لیں ہماری وار اکانوی نے یو ایس نے جو آمی ایٹ دی وہ تریبا 33 بلین ڈالرز تھی جبکہ بعض لوگ انہیں 40 بلین ڈالرز تک کہتے ہیں جبکہ اس وار سے ہمارا 120 بلین ڈالرز کا لاص ہوا تو اگر تو یہ ہماری وار اکانوی ہوتی تو ہمارا ریاست کا پاکستانی سٹیٹ کا 120 بلین ڈالرز کا لاص پشتونوں کا یہ بھی آپ دیکھیں کہ دیکھیں باہر سے پیسہ بٹوڑنے کے لیے سوال ہی کی جاتا ہے کہ ستر آنذاب لوگ مارے گئے باہر سے وہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ ساٹھ لاکھ ساٹھ عرب روپے کی جوہرہ ہماری اکانوی کو نقصان ہوا جب ہم ہی کہتے ہیں کہ truth and reconciliation میں یہ معلوم کیا جائے کہ وہ اکانوی کہاں کی تھی پاکستان کے اندر کہ پنجاب کی اکانوی تھی نو ساری اکانوی جوہرہ ہماری تباہ ہوئی ہے لوگ ہمارے مرے ہیں تو ہمارے تباہی کے اوپر ہمارے خون کے اوپر آپ یہ argument دنیا کو کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ war and terror میں یہ ہوا آپ ہمیں پیسے دو اور جب وہ پیسے آتے ہیں اس کے اوپر جوہرہ آپ پاکستان کی اکانوی چلا رہے ہوتے ہیں پاکستان کا مطلب پنجاب ہے اور پنجاب کی آپ building کرتے ہیں انیس بھائی میں آپ سے ایک بات جانا چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب جب بھی بار بار کہتے ہیں کہ صرف پشتونوں کا قتل عام ہو رہا ہے مجھے یہ سن کے پرسنلی بڑا فسوس ہوتا ہے کیونکہ میرے بڑی عزیز اشتدار اس اس پی پروفیسر اس اس پی یہ زاہد گوندل صاحب تھے جو کہ دو سال پہلے لاہور میں انہی طالبانوں کے باملے کے دوران چھہید ہوئے تو مطلب مجھے تو کم از کم یہ لگتا ہے کہ میرے بھی وہ اشتدار آپ کا دکھ بھی اور آپ کا قلب بھی وہی ہے جو ایس ایس پی زاہد گوندل کا ہے صرف ان کا پشتل ہو گئی لیکن ایسا بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں مجھے تو یہ توقع ہوتی ہے فران سے کہ فران جب ایس ایس پی زاہد گوندل کا نام لے تو پھر تاہر داور کا بھی نام لے کہ جس کو جس بے دردی سے اس کو افغانستان میں پہنچایا گیا اس کے ساتھ تشدد کیا گیا اس کی لاش جو ہے پھر وہ وہاں سے واپنے لے تو دیکھیں یہ کولیٹرل جو ہو رہا ہے سب کا یہ پوری قوم کا ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان کے پاکستانیوں کا ہو رہا ہے اور اس میں ہم یہ الزام نہیں کر سکتے کہ میرے تنے مرے ہیں تو تمہارے تنے مرے ہیں مسئلہ یہ کہ اس کو روکنا بھی ہے بھائی اس کو ختم بھی کرنا ہے اور اس کو ختم اسی طرح سے کیا جائے گا کہ جب ہم یہ تین ونڈو جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں ہم یہ فیصلہ نہیں کریں کہ اس میں سے غدار کونسی والی ونڈو ہے اور محبے وطن کونسی والی ونڈو ہے کیا صرف سنٹرل ونڈو جس میں ڈاکٹر فران ورک بیٹھے ہیں کیا وہ محبے وطن ہیں باقی غدار ہیں جب ہم یہ سوچ ختم کر دیں گے تو آپ کو آپ کو دیکھیں آج اس پروگرام میں ایک احساس تو ہوا ہوگا کہ پروفیسر ڈاکٹر زبیر جیسے لوگ سوچ رکھتے ہیں اور وہ اثر رسوخ رکھتے ہیں اس کمیونٹی پہ تو اس کو اس کو کس دھارے پہ ڈالنا ہے وہ پوسیبلیٹی ہے لیکن ایکسیپٹیبلیٹی تو ملے اکاموڈیشن تو ملے آپ اکاموڈیشن کا دروازہ کھولیں آپ دیکھیں کہ سارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے اور میں اب مسئلے کے حل کی طرف آتا ہوں پی ٹی ایم کو ایویپریٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی قوم کو چاہے وہ سندھی ہو مہاجر ہو پنجابی ہو اس کو ہم اپنے اس بائیس کروڑ میں سے ایویپریٹ کر کے ہسی خوشی یاد الہی میں نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ ہی گزارنا ہے نا جب ان کے ساتھ گزارنا ہے تو مل بیٹھ کے گزارتے ہیں اب آپ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہوگا سارے میں نزدید تو یہ مسئلہ جب ابتدا میں پھیلا تھا تو بھی اس کے حل کی بہت زیادہ کوششیں کی گئیں پورے پاکستان کے جتنے بھی سیاسی ریٹران تھے سب نے ایک مناسب طریقے سے اپنے مطالبات ریاست کے سامنے رکھیں اور خواہد چیز پر ریاست کو الزام نہ دیں ان کو یہ بھی سمجھتے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں اسی ملک کے دم پہ ہیں تو یہ نہ تو یہ ریاست سوپر میں ہے اور نہ یہ سوپر یومنز کے چیز سے گلتی نہیں ہو سکتی گلتیاں بلکل ہوتی ہیں لیکن بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز پر ان کو الزام دینا شروع کہتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی اپنی ریاست کے متعلق بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور اب چونکہ ہم حالات بہتر ہو گئے ہیں یہاں تو ابھی بھی فاتح کے حالات ویسی ہوتے ہیں جیسے آج سے دس سال پہلے کہتے ہیں تو پھر تو بات درست تھی لیکن اب وہاں پر کام بھی ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے پروفیسر صاحب بھی دسلیق کریں گے کہ وہاں پر آرمی نے بہت سی بلڈنگز بھی تعمیر کروائیں بہت سی سکول بھی تعمیر کروائیں بہت سی کالج بھی تعمیر کروائیں بہت سی سٹنیں بھی تعمیر کروائیں اور ابھی بھی کام گئے لیے تو بجائے اس کے کہ ہمیں ایک دلہ روئیہ رکھیں اور جان بوچ کر ایسے کہیں کہ جی ہمیں افغانستان سے بڑی محبت ہے اللہ روپر یا افغانستان یہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں ہم ریاست کے ساتھ بھی محبت رکھیں ایک پیار والا انداز اپنا کے اپنی اشکراتیں اپنی فرمائشیں ساتھ ریاست کے ساتھ رکھیں تو اس سے نا تو لوگر پہل ہوں گے اور آرام سے ان کے مسئلے کا حل بھی ہوگا تو ریاست کا بھی یہی روئیہ ہونے چاہیے پھر سیر ریاست کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابتداع بھی ان کے ساتھ یہ روئی ہے سیر آپ جو انہوں نے خود ریاست کے علاوہ مطلب ایک ڈیڈی آئیش پی آرہے ایک طرف آسف اکھورسہ وہ اس کو بڈر فول بوئے قرار دے رہے ہیں تریفیں کہہ رہے ہیں یہ جلسوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ آسف غفورسہ نے یہ لائن کھینچتے والی بات تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد کی ڈیڑھ سال پہلے جب مندور پشتین نے ابتداع میں اپنی فرمائی سے رکھی تو آسف غفورسہ ریگلرلی ان کو آپ ڈیٹ کرتے تھے کہ آسف غفورسہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دنیا کے کس ملک میں فوج کا ترجمان ان لائن کھشتا پھرتا ہے یہ تو ان کے پاس میرے خیال میں اس کا جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس کیونکہ یہ آسف غفورسہ نہیں یہ آسف غفورسہ نہیں کیونکہ انہوں نے ابتداع ان کو ویلکم کیا اس لیے ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے پھر انہوں نے خود اپنے روئیے سے ایک پورے ادارے کو آپ رپیل کر دیتے تو یہ غلط بات جب مندور صاحب ایسا ہے کہ آسف غفور ہے کون وہ ہے کس باغ کی مولی میرے لیے تو فرحان ورک جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے گفتگو کے لیے کیونکہ وہ ایک سیویلین ہے وہ ایک انفلوینشل بندہ ہے سیویلین گورنمنٹ جو ہے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ تو اس کو نہ ہم یہ اختیار دیتے ہیں نہ ہم اس کو ان کی نظر انایت کو ہم کوئی بڑی بات سمجھتے ہیں آپ کو پتہ ہیں دنیا کی کونسی ڈیموکرٹک کنٹری کے اندر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان کے جنرلوں کے نام کیا ہے انڈیا میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان کے جنرلوں کا نام کیا ہے انہوں نے ایسی چیز بنائیو دیکھیں نہ ہمارے لیے حصیب وفور ایک ایتھورٹی ہیں اور نہ ہم یہ حق فوج کو دینے کو تیار ہیں کہ وہ سیویلین معاملات میں دخل اندازی کریں اور وہ سیویلین کی حکومتوں کے آن بحاف پر لوگوں کو چیلنج کریں یا ان کے ساتھ شکر کا مظاہرہ کریں وہ ہمارے یہ کوئی حصیت نہیں رکھتی اور جہاں تک آپ نے یہ کہا وزیلستان کے اندر جو کنسٹرکشن اس وقت آپ کی ٹرائبل ایریاس کے اندر گھر تالیبان کو دوبارہ پروٹیکشن دی جارہی ہے آپ کے ملیٹری کینٹس کے اندر وہ رہ رہے ہیں کل کی تصویر میں آپ دکھا سکتا ہوں کہ بازار کے اندر کھلے عام رشا کوف اور باقی اسروں کے ساتھ وہ گھنگر رہے ہیں تو اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی ریاست کی جو فوجی ادارے ہیں ان کے ناک تلے بلکہ ان کی سرپرستی میں گھر تالیبان کو دوبارہ ایک ایک سپیس دیا جا رہا ہے کیا امریکہ بھی کر رہے ہیں افغانستان کے گھر تالوان کو سپیس دے رہے ہیں یا امریکہ بھی وہاں پر دہشتگردی کو فروغ دے رہے ہیں افغانستان مجھے نہیں پتہ اور ارگ دے رہا ہے تو دلت کر رہا ہے لیکن میرا concern امریکہ نہیں ہے میرا concern پاکستان ہے پاکستان کی افواج ہیں اور پاکستان کی افواج کا دہشتگردوں کو سپیس دینا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ وہاں پہ یہ کر رہا ہے تو ہم نے امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ٹرائبل ایریاس کے اندر ہم نے دہشتگردوں کو دوبارہ پروان دینا ہوگا تو یہ آرگومنٹ کو آپ کے ساتھ ہم مان بھائیس کے دوسرے اینگل کی طرف جا رہے ہیں میں واپس اپنے میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر امریکہ وہاں پہ بلاہر پی سٹیل پر ہو گیا تو آپ جنگ کا مشروع دے کہ ان کو بھی مار دو ان کو بھی مار دو امریکہ پی سٹیل رکھنا پڑا کہ ہم کس ساتھ جنگ لگ سکتے ہیں مجھ یہ سبھو نہیں نہیں آپ پاکستان کے اندر طالبان کو پروان چڑھانے کے لئے جواب دے رہے ہیں بیس کے لئے میں آپ بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ٹرائبل ایریاس کے لوگ نہتے ہو کر بھی ان دشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں آپ کی کشمیر کے اوپر آپ بھی جنگ لٹک کر آئے تو وہ بھی ہماری ٹرائبل ایریاس کے لوگ کی مجل سے ہے آپ کی فافواج نے میں جنگ نہیں کیا تھا ہم نے 1948 میں اندر کو فضاء رکھا کیا تھا وی نو اور پچھلے ستر سور میں آپ کی بورڈر کو کس نے بغیر تنخواہ کے محفوظ رکھا تھا آپ کی مدربی بورڈر کو ہمارے پشتون نے کیا تھا آپ ہمیں پروٹیکٹ نہ کریں ہمیں پروٹیکٹ ہرسلوز مسئلہ اس وقت پیدا ہو جاتا ہے جب آپ اپنی اس پرانی پولیسی کو دوام دینے پر طلب ہوتے ہیں کہ ہم نے دشتگردی کو استعمال کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک یہ بات چلے گی ہمارے اور ریاست کے درمیان کانفرکٹ ہوگا اور اس کانفرکٹ کو ختم کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے قانون کا احترام کریں فوجی بیرکوں میں جائیں سیویلین حکومت کو آئینی اور قانونی جو ان کی حیثیت اور جو رول ہے وہ ان کو دیں فوج کی بردماشی ختم کریں امن کی پولیسی نیبر کے ساتھ چلائیں دشتگردی کو اس طور فورن پولیسی بند کریں یہ فیصلے آپ جی ایچ کیو میں نہ کریں کہ مغربی بورڈر کی اوپر انڈیا کے ساتھ جنگ کرنی ہو گی اور اس کے لئے پشتون کا خون استعمال کرنا ہو گا اور پرائبل ایریا اس کو استعمال کرنا ہو گا یہ آپ سب کر لیں اگر سب کو ایک لفظ بند کر دیں ایک چھوٹے سا سنٹنس میں کہ آئین کی حکمرانی کو ممکن بنائے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں جی فران اب آپ سمجھتے ہیں کہ جس بحث کا ہم نے آغاز کیا تھا اور جو آپ کی بھی خواہش تھی اور اس خواہش کو ہم نے کوشش کیا کہ دونوں اطراف کا موقع بھی سنا جا سکے ان کی ان کی اپنی دلیلیں ہیں وہ سنی جا سکیں تو آپ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی ایم ایک حقیقت ہے اور مسئلے بھی ہیں ہمارے ریاست کے مسئلے ہیں ہماری افواج کے مسئلے ہیں ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے ہمیں ایکانومی کا سامنا ہے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے تو یہ سب ایک بہت بڑا ایشو ہے اس میں پی ٹی ایم کو اگنور نہیں کیا جا سکتا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ اپنے اس موقع پر قائم ہیں کہ پی ٹی ایم کو آپ چیلنج کر رہے ہیں صرف میں اگنور تو کرنے کے بلکل بھی حق میں نہیں لیکن صرف ہندوستان کے آئین کی بات کی ہو افغانستان کے یا ایران کی بات کی ہو تو کیا کہتے ہیں پاکستان کے آئین کو اس کی اصل شکل سے ایم پلیمنٹ کر دیا جائے اس کی ایکسی کیوشن ہو جائے جو اس کے حقوق ہیں فوج کو بیرکوں میں جانے میں کیا برائی ہے جو رسورس رسٹیبیوشن ہے اس میں کیا مسئلہ ہے جو truth and reconciliation ہے اس میں کیا problem ہے یہ کون سے ایسے مسائل ہیں یہ کون سے ایسے مطالبات ہیں جو زیادہ تر ہمارے احتلافات ہیں ان کی تقریر سے ان کی جو اشتیال انگیزی ہوتی ہے اس سے ہمارے مین احتلافات ہیں ان کے ساتھ یہی رہیں کہ یہ جو اشتیال انگیز تقریر یں دیتے ہیں دوسروں کو اشتیال چڑھاتے ہیں پھر وہاں سے اشتیال بڑھتے ہیں تو اس سے ریاست کا دھنچا میری حال سے کمزور کرنے کوشش کی جاتی کوئی مسئلے کا حل ہے آپ کے سپاس اس سناریو کو کس طرح سے حل کیا سکتے ہیں پھر 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 دیتا ہوں کہ میں اس مسئلے کو پشتون کمیونٹی کا مسئلہ نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک آبادی کا مسئلہ ہے چلیں اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک آبادی کا مسئلہ ہے پھر اس مسئلے کو ہلکی پھر جانا چاہیی تھا پاکستان کی ایک آبادی اپنی جگہ پر ہے اور ایک آبادی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے مسائل ہیں آپ کو پشتون پہ اتراز ہے آپ کو لفظ ان کی تقریر پہ اتراز ہے ناروں پہ اتراز ہے لیکن مسئلہ جنگ کا تو اپنی جگہ حقیقت موجود ہے دیکھیں دیکھیں مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے یہ بھی میں آپ بتا دوں کہ ایک تو یہ مسائل ہیں جن کے آپ میں نے لسک دے دی کہ آپ یہ مسائل حل کرتے ہیں تمام کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان موجودہ آئین کے تحت جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ان کو دے دیں اور فوج کی بدماشی قاتم ہو سیلیلی حکومت قائم ہو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کونسٹیٹوشنلزم کونسٹیٹوشنلزم کو یہاں پہ امریکہ میں اور دنیا میں اس کونسٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ریاست کی جو قوت کاہرہ جن اداروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے ان کے اوپر ہمیشہ بنیادی حقوق جو شہریوں کے ہوتے ہیں وہ قدغن کی طور پر ہوتے ہیں ریاست کی طاقت کے اوپر ہمیشہ قدغن ہوگی اور وہ قدغن شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں اگر کونسٹیٹوشنلزم ایک ایشو ہے اگر کونسٹیٹوشنل ڈیموکرسی ایک ایمپورٹن ایشو ہے اگر جمہوریت بزاتے خود ایک ایمپورٹن ایشو ہے تو میرے خیال میں پی ٹی ایم جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے جو پاکستان پاکستان کے سامنے آئی ہے کیونکہ پی ٹی ایم کونسٹیٹوشنلزم کی بات کرتی ہے وہ رول آف لاؤ کی بات کرتی ہے وہ ریاست کی اداروں کی جو اپنا دائرہ احتیار ہے اس کے اندر ان کے فرائز کی بجا آوری کی بات کرتی ہے تو اس سنس میں دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر تمام ادارے چاہے وہ پارلیمنٹ ہے چاہے وہ کی جوڈیشری ہے چاہے وہ کی پروینشل گورنمنٹ ہے چاہے وہ کی پروینشل اسمبلی ہیں تمام ادارے سارے فوج کے سامنے لیٹ چکی ہیں واحد ایک ایسی تحریک پاکستان کے اندر ہے جو ایک ایسی بات کر رہی ہے جس میں پاکستان کے بنیادی مسائل حل ہونے کی ایک امید ہے تو میرے خیال میں ان کو سننا چاہیے ایک میں صرف ایک چھوٹا سا اضافہ کروں گا اس کی بات میں اجازت بھی چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ہم پاکستان کی آئین کے مطابق جو حقوق ہیں ان کے پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی منظور پشتین کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب اس نے یہ کہا کہ ہمیں اس آئین کی اوپر بھی نظر سانی کرنی چاہیے آپ اس وقت جو آئین ہے اس کے اندر آپ نے مجوریٹیرین ڈیموکریسی کے کونسپٹ کو رکھا ہوا ہے اس چیز کے باوجود کہ پاکستان ملٹی نیشنل ملٹی لینگویسٹک ملٹی کونسپٹ ملٹی نے جمہوریت کے کونسپٹ کو بھی ہمیں ریکنسپٹ کرتا ہوگا یہ جو اکامل اور انچاس مجوریٹیرین ڈیموکریسی کا کونسپٹ جو کہ ہموجنس کنٹریز میں نیشن سٹیٹس کے اندر یورپ میں جس کو تربیج میری اس کو بدلنا ہوگا جب ہم آئیں گے ملٹی کلسرل ملٹی لینگویسٹک اور ملٹی نیشنل سوسائیٹی کی طرف جس میں اس وقت لوگوں کو یہ ایکسپٹی نہیں ہے کہ آپ 70% کی آبادی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں کہ تمام ریسورٹ ہمارے پاس ہوں گے تو ہمیں جموکریسی کو بھی کونسپچولیز کرنا ہوگا ہم نے آئین کو پر ریویو کرنی ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس نے یہ بات کی تو اس کو پکڑا گیا کہ آئین کے خلاف بات نہیں ہے آئین کی پروٹیکشن معنی اور بیعت وقت آئین کے ایک نظرستانی کی بات کرنا آئین ہے کیسی بحث ہے جس جس ہم جتنا کریں گے آگے کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکلے گا آخر میں اگر چند کوئی بات فران آپ کہنا چاہیں تو پلیز ہمارے ریویورز کے شیئر کیجئے گا جاتی یہی ہوگا کہ مزید اطلافات پیدا ہوں گے جب یا تو اب مجودہ سورتحال میں وہی پالسیاں اپنا ہی جا رہی تھی لیکن اب جب دیکھا جاتے کہ جی سورتحال بہتر ہو رہی ہے آ رہ ہے دوسری طرف ہم جب امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جی ان کے ساتھ جا کے پیس ڈیل کر رہے ہیں تو اب کل کیا ہمیں اب یہ کہنا چاہیے کہ جی امریکی ریاست دنیا میں نیشت گرنوں کی سب سے بڑی سرپرست ہے مجھے یقین ہے پروفیسر صاحب ایسا نہیں بولیں گے تو جب پاکستہ یہ ریاست کو بھی اپنے دفاع کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑے وہ ٹھیک ہے وہ فیصلے ناغوار گزرے نابسندیدہ فیصلے تھے ان سے نقصان بھی ہوا لیکن اب چون جب کے صورتحال بہتری کی درف جالی ہے تو ہمیں آگے کی درف دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم پرانے ملتے اکھارو کار کے ایک دوسرے گروپ ازام ترہیس کی کریں میں نزدیک ہمیں اسی طرح سی بھی آگی جاستے ہیں بہت بہت شکریہ دونوں حضرات کا اپنا وقت دیا بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اپنے میں جوائن کیا ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چلا ہے ہماری کوشش تھی کہ آپ تک وہ تمام حقائق پیش کیے جائیں آہ اکیڈیمک ڈیبیٹ کے ساتھ آہ مدلل آہ دلیلوں کے ساتھ کہ ہو کہہ رہا ہے معاملہ گزشتہ بیس پچیس تیس سالوں سے کہاں سے چلا تھا اور آج کہاں آن کھڑا ہوا ہے ایک کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے سب کو ملجل کر ہی مل بیٹھ کر ہی مسئلے کا حل نکالنا ہے جو ہم نے اپنی سیزی کوشش کی تھی یہاں ہمارے پروگرام مقابل ختم ہوا ہے انیت فارکی کو اجازت دیتے ہیں